بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عاصم مدنی آپ تمام سٹوئرنٹ سے مخاطب ہے دیئر سٹوئرنٹس امید آپ سب خریص ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آج بیٹا ہم نائنٹھ کلاس کے لیے لہو اور قلین کا دوسرا بارڈ اس لیکچر کا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں پہلے بارڈ میں ہم نے کیا کیا تھا اس کے مصنف کا مکمل تعرف اور اس کا کچھ خلاصتاً آپ کو مفہوم واضح کیا تھا آج ہم الفاظ معنی کی مدد سے آپ کی ریڈنگ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم مشک حل کرنے کی کوشش کریں گے تو تمام سٹوئرنٹس اپنی بکس بھی لے لیں اور آپ ریجسٹر بھی لے لیں اچھے طریقے سے لیکچر کو سنیں تاکہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے سب سے پہلے بیٹا جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں تو آپ نے آپ کی جو ٹیکسٹ بک کے لاسٹ میں بھی الفاظ معنی دیئے ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں متعلقہ گرامر سے بھی آپ نے ایک دفعہ الفاظ معنی غور سے پڑھ لینے ہیں اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے شاہکار کہتے ہیں اہم فن پاراگو اہم جو فن ہوتا ہے وہ شاہکار ہوتا ہے جیسے کوئی خوبصورت بیلڈنگ بنی ہو کوئی خوبصورت چیز بنی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہی یہ مہارت کا شاہکار ہے اس فن کا شاہکار ہے یعنی کہ وہ بڑی امدہ چیز بنی ہوئی ہے مجلت کتابیں جلد کی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں کارنیس کہتے ہیں منڈیر کو تپائی چھوٹی میز جس کو ہم بنجابی میں گھروں میں ترپائی کہتے ہیں جو چھوٹا میز ہوتا ہے مزین سجا ہوا یا سجائی ہوئی گلدان پھول رکھنے کا برطن جو ہوتا ہے گلدان ہوتے ہیں جس میں ہم پھولوں کے گلدستے رکھتے ہیں وست کہتے ہیں درمیان کو ایزل کہتے ہیں سٹینڈ کو کینوس نقاشی کا کپڑا الگ تھلگ رہنا بلکل الگ رہنا فنکار ہنرمند ادیڑ عمر درمیانی عمر یعنی کہ چالیس سے پینتالیس سال پچاس سال کی جو ایج کے لوگ ہوتے ہیں حلقے دائرے احتمام بندوبست اور اسی طرح بے نیازی بے پروائی گڑ بڑ خرابی کو کہتے ہیں کام خراب کرنا بدستور لگاتار مسلسل کسی کام کو کرنا دورے پڑنا ذہنی توازن خراب ہونا اور بات کچھ ہو اور کرنا کچھ بونچکہ ہونا حیران ہونا تحکمانا انداز تحکمانا انداز یہ ہوتا ہے کسی کو حکم کے طور پر حکم کے انداز میں بات کرنا معاملہ کہتے ہیں پچیدہ بات کو پشیدہ بات کو پہلی کو جو سمجھ نہ آ رہی ہے اس کو معاملہ کہتے ہیں مفلس غریب کو کہتے ہیں شرارہ چنگاری امارت امیری دکت مشکل کو کہتے ہیں دچ کا لگنا صدمہ ہونا سودہ لین دین کا معاملہ کرنا تو آئیے ہم آپ کے سبق کی طرف چلتے ہیں ریڈنگ میں میں آپ کو بتا بتا کر اس کے کچھ پیرا گراف پڑھوں گا تاکہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اور ریڈنگ سمجھ آ جائے سب سے پہلے ہم جہاں سے لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے پڑھیں گے منظر نامہ بیان کیا گیا ہے کرداروں کے نام میں نے آپ کو کل بتا دیئے تھے اب منظر یہ ہے کہ سردار تجمل حسین کی کوٹی ان نشاط کا ایک وسیع کمرہ اب اس کمرے کا سکیچ آپ کو بتائیں گے اس پورے کمرے کا ایک منظر بیان کریں گے کہ اس کمرے میں کیا کچھ ہے یہ کمرہ اختر سٹوڈیا کے طور پر استعمال کرتا ہے نہائیت اللہ فن نیچر سے ہراستہ یعنی سجا ہوا فرش پر قلینیں بچھی ہوئی ہیں دیواروں پر مشہور مصوروں کے شہکار یعنی ان کے فن پارے جو انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں امدہ قسم کی وہ لٹک رہی ہیں ایک طرف ریڈیو سیٹ پڑا ہے کچھ فاصلے پر سوفا سیٹ اور کرسیاں شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں یعنی جلد شدہ کتابیں ہیں یعنی ایک کمرے کا منظر بتا رہے ہیں کہ کمرے میں کیا کیا چیزیں کس سیٹنگ کے ساتھ پڑی ہوئی ہیں کارنس اور تبائیوں کے اوپر تروتازہ پھولوں سے مزین گلدان دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے لٹک رہے ہیں وسط میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے یعنی کہ ایک سٹینڈ رکھا ہوئے ہے اس کے اوپر ایک نقاشی والا کپڑا لگا ہوا ہے جس کے اوپر اختصاب نے کوئی تصویر بنانی ہے کوئی نقاشی کرنی ہے قریب ایک تبائی پر رنگوں کے ڈبے یعنی مصور کے پاس رنگ ہوتے ہیں چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں ترہ ترہ کے کلم اور مصوری کا دوسرا سامان موجود ہے گرمیوں کے بتائز مانے کی ایک سب روشندانوں میں سے دوب اندر آ رہی ہے یعنی کہ روشندانوں میں سے دوب بھی آ رہی ہے گرمیوں کا موسم ہے جب پردہ اڑتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے دو چار لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے تجمل کی عمر چالیس اور پنتالیس کے درمیان ہوگی صحت نہائیت اچھی جسم پر قیمتی سوٹ تجمل کون ہے ایک سرمایہ دار کا کردار ہے جس کو مرزا عدیب نے اپنے اس ڈرامے میں بیان کیا ہے تجمل یہ اختر کہاں ہے بابا ادھر باغ میں ہے سرکار یعنی اب مقالماتی انداز ہے ایک ڈرامائی انداز میں ہے کہ ایسا کمرہ ہے اس کے اندر ایک بابا نوکر ہے جو صفائی کر رہا ہے سرمایہ دار انٹر ہوتا ہے تو اب مزید آگے بات بڑھتی ہے ابھی تک باغ میں وہاں کیا کر رہے ہیں بابا آگے سے جواب دیتا ٹہر رہے ہیں میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے اندر آجے مگر انہوں نے مجھے جڑک دیا یعنی انہوں نے مجھے اس بات سے منع کر دیا اور جڑک جڑک نے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ڈان ڈپٹ کرنا رہا ہے میں بھی اس کو دیکھیں گے تو ریڈنگ میں ان چیزوں کا خیار رکھتے ہوتے ہیں میں آپ کو اس لئے ڈریس کر رہا ہوں بتا رہا ہوں تو اختر کا حلیہ بیان کریں یہ ایک شورٹ کوئسن ہے تو اس کا انصر یہاں دیکھیں بک کے اندر ہے ادیر عمر کا شخص سر کے مقالمہ چلتا رہتا ہے اس میں اختر یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں مزید نہیں رہنا اب نیکسٹ پیج کے لاست صفحہ پر دیکھیں اختر کہتا ہے لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ تجمل تم دنیا سے الگ طرح رہ کر مسوری کرتے ہو تمہیں معلوم میں سے نکال کر لیا دکھاوے کے لیے اور پھر اسے واپس بیج دیا کیا یا میری توہین نہیں ہے تو اختر بہنچکا ہو کر یعنی بہت زیادہ حیران ہو کر توہین کیسی اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں سکتے آگے سے تجمل کہتا ہے تو اس طرح یہ آگے مقالمہ بیٹا چلتا رہتا ہے اس کے بعد ہم جو انہوں نے لاسویں مقالمہ کیا ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ اس میں مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دی ان کی اسی بات پر بحث ہوگی اور وہ اپنے تمام ماضی کی باتیں کریں گے یعنی کہ اختر کو کس طرح تجمل تنگو تاریخ مکان سے نکال کر لیا اور اس کی اسائشیں پوری کی اس کے لیے سبب بنا تو یہاں پر اب اختر کیا کرے گا اپنی حقیقت بیان کرے گا جس سے تجمل کو بہت زیادہ غصائے گا میں اس کو مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ حقیقت یہ بیان کرے گا غریب اور مفلس دوست ہے جو کہیں پیچھے تنگو تاریخ گلیوں میں رہتا ہے یہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے میں اسے بنواتا ہوں اور آپ کو دیتا ہوں آپ سے جو معافظہ ملتا ہے وہ بہت زیادہ گربت کے دن گزار رہا تھا اس پر تجمل بہت غصہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں نیازی کو اس کا حصہ دیتا ہوں اور اس سے وہ اپنی بہن کی بھی شادی کر چکا ہے وہ خوش حال ہے اور اس طرح پھر ان کے درمیان یہ بحث بڑھ جائے گی جب تجمل کا سیکٹری رعوف آ کر بتائے گا کہ آپ کے دوست نے یعنی نیازی نے کیا کر لی ہے خود کشی کر لی ہے اور اس کی خود کشی کا سبب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں ایک چیز ہے ایک آپ نے محنت سے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائی ہے اور اس کو نلام کیا گیا اس کو کمپیڈیشن میں داخل کیا گیا مقابلہ بازی اور آپ پہلے نمبر پہلے لیکن آپ کی وہ بنائی ہوئی چیز آپ کے نام سے نہ ابرے بلکہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو اپنی چیز بنا آ کر پیش کریں اور اس کا نام بلند ہو تو یہ انسان کے لیے کہتے ہیں کہ بلکل بھی برداشت کی بات نہیں ہے تو یہ ہوا کہ نیازی کی تصویر تمام مصوروں کے اس مقابلے میں اولی نام کا مستق ٹہرائی لیکن وہاں پر نیازی کا نام نہیں تھا اختر کا نام تھا زندگی سے تانگ آ کر یا اس صدمے میں اس نے خود کشی کر لی اور اس کی خود کشی کرنے کا صدمہ اختر کو بہت زیادہ ہوا جس کا اس کو ڈار تھا وہ ہی ہوا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اختر نے اپنے اس پیشے کو اور اپنے آپ کو برا سمجھا اور تجمل نے جو اس کو استعمال گیا اپنی شہرت اور امارت کے لیے اپنی امیری کے لیے اس سے اس کو بہت زیادہ دکھ ہوا تو اس نے کہا کہ اصل قاتل تجمل ہے جو معاشرے کے اندر اچھے اور برے کی پہچان یا پھر مصوروں کو ان کا رتبہ نہیں دیا جاتا تو دکھے دیکھ نکال دو اور اختر جو وہ چیخ چی کر کہہ رہا ہے قاتل ہو تم نے قتل کیا ہے تم نے قتل کیا ہے ایک تو تم نے فن فنکار کے فن کا قتل کیا ہے اور تمہیں معاشرے کے اندر عزت نہیں ملے گی یہ آواز آہستہ دوب نے لگتی ہے یعنی کہ جو دراما ہوتا ہے اس کا پردہ اب گرتا ہے تو اس طرح تجمل پھر کیا کرتا ہے دائیں ہاج کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پہنچتا ہے پردہ گرتا ہے دراما ختم ہو جاتا ہے تو اس سے ایک مسانف نے سبق دیا ہے تو آئیے بیٹا اس کی مشک دیکھتے ہیں مشک میں مختصر سوالات کے جوابات بہت آسان ہے اختر کو تصویریں بنا کر کون دیتا تھا اس کا نیازی دوست دیتا تھا ٹھیک ہے تجمل کی عمر کتنی تھی تجمل نے اختر کو کون سی خوش خبری سنائی ٹھیک ہے اختر دو سال قول کہاں رہتا تھا تنگو تاری ایک مکان پر رہتا تھا کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد مقالمہ نویسی اور ڈرامہ نویسی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بتائی کی اس کی وضاحت ہے تو میں آپ کو ڈرامے کا اور مقالمے کا مقالمے کے لیکچر میں بتا چکا ہوں اور ڈرامے کا میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا تو اس کو بیٹا آپ نے اچھے سے کرنا ہے اب آپ کے ذمہ یہ کہ اس کی ریڈنگ کریں اس کی الفاظ مانی اور پھر خلاصہ یاد کریں اور اس کی مشک حل کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا سبق کمپلیٹ ہو جائے گا اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ